بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاشے ٹی وی میں خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے بہت بہت شکریہ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف حضرت سیدنا حسن بساری رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے حضرت سیدنا حسن بساری رحمت اللہ علیہ کے پوچھنے پر اس نے تین قبروں کے پر اثرار واقعات بیان کیے چنانچہ اس نے کہا ایک بار میں نے ایک قبر کھو دی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے موں سے خون اور پی پجاری ہے اس کے علاوہ اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے آہ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام حمد اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گریفتار ہو گیا اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا ایک اور موقع پر جب کفن چورانے کی غرض سے میں نے قبر کھو دی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی پھر اشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھی اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا پھر میں نے حمد کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ کریم کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گریفتار ہیں اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھو دی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی اور ایک نہائیت خوشنما باغ دکھا جس میں نہریں بہ رہی تھی ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے وہ بولا میں نے ایک وعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے روز چھے رکعت نفل پڑے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لہذا میں ہر سال عاشورے کے دن چھے رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا عالی جاہ میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لئے معافی بھی ہے یا نہیں خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے اس نے جواب دیا بڑا ہے خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے اس نے کہا بڑا ہے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا توفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا ہے اور اس نے رونا شروع کر دیا خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے بتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد شرمندگی ہو رہی ہے لیکن بتا دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے گا یہ کہہ کر اس نے اپنی داستانی عبرت نشان سنانے شروع کی کہنے لگا بادشاہ سلامت میں ایک کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا کفن چورانے کی غرص سے میں نے جب پہلی قبر کھو دی تو مردے کا موح قبلے سے پھیرا ہوا تھا میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں تم ہی بتاؤ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا دوسری قبر کھو دی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا موح خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توک اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا تیسری قبر کھو دی تو اس میں بھی ایک نہائیت بھیانک اور خوفناک منظر تھا مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا چگھلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا جب میں نے چوتھی قبر کھو دی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ میں پھلٹ ہو رہا تھا اور پھرشتے اس کو آگ کے گرزوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت تاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور رمضان کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا جب میں نے پانچ میں قبر کھو دی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں کے بلکل برعکس تھی قبر حد نظر تک وسیع تھی اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا حضرت عبد المؤمن بن عبداللہ رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھو دی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھی اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسہ پگلا کر بھرا گیا تھا ایک اندھا بکھاری جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا وہ لوگوں سے کہتا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناوں گا اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا بھی حضرت ابو اسحاق ابراہیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ دو سراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا اب اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی کہنے لگا میں اپنے شہر کا بدنامے زمانہ کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے اتفاق سے شہر کا قاضی بیمار پڑ گیا اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے بطور رشوت سو دینار بجوا کر کہا کہ میں ان سو دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں میں نے حامی بھر لی اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا میں نے سوچا کہ رشوت کی وہ رقم تو پہلے مرز کی تھی لہٰذا میں نے اس کی قبر کھوڑ ڈالی قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اتنے میں میں نے اپنے گھرنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا اے بندہ خدا اللہ پاک کے بھیدوں پر کیوں متعلہ ہوتا ہے حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین آپ نے آج کی کہانی ملاحظہ فرمائی اس کہانی سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوئے ہیں جن میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں ورنہ خوا کوئی شخص جل جائے ڈوب جائے اس کو مچھریاں کھا جائیں جنگل میں درندے پھاڑ کھائیں کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور دونوں جہانوں میں اپنے پاک پروردگار سے آفیت کا سوال کرتے ہیں معزز ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل ہاشے ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ لگے بان